بسم اللہ الرحمن الرحیم ریل پرابرٹی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں تاہراج پوت تو دوستو آج کی شاندار قسم کی ویڈیو کے اندر فیصلہ باد کا ایک شاندار پروجیکٹ سٹی ہاؤسنگ سکیم سے لیٹر ڈسکشن کریں گے سٹی ہاؤسنگ سکیم فیز ٹو جو ابھی لاؤنچ ہوا ہے سون اور انشاءاللہ بہت جلد مارکیٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہائی لیول کا پروجیکٹ لاؤنچ ہوا ہے سٹی ہاؤسنگ کی اگر میں بات کر لیتا ہوں تو یہ ایک ایسے بلڈر کا پروجیکٹس ہے جو آرڈی گجرہ والا میں ملتان میں بہت ہی بہترین قسم کے پروجیکٹس ڈلیور کر چکے ہیں اور ان تمام مطلب کے پریویس ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر فیصلہ باد کے اندر انہوں نے فیز ون بنایا فیز ون کے بعد ابھی فیز ٹو کی طرف یہ گئے ہیں اور فیز ٹو میں ابھی لاؤنچنگ کی طرف جا رہے ہیں اور جتنے جلد آپ لوگ مطلب کہ یہاں پہ بکن کروائیں گے پلوٹ خریدیں گے کیونکہ دیکھیں عبادی والے ایریا میں اگر آپ کہیں بھی پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں فیصلہ باد میں تو سٹی ہاؤسنگ سکیم کی جو لوکیشن ہے بہت بہترین ایریا ہے فیصلہ باد کا نہ کہ بیک ورڈ ایریا ہے جس طرح سے آپ فیصلہ باد سے باہر نکل کے اگر آپ کہیں بھی انویس کریں گے تو وہاں پہ ایک ٹائم لگے گا آپ کی انویسمنٹ کو انکریز ہوتے ہوئے دوسری بات ہے کہ اگر آپ سٹی ہاؤسنگ فیز ٹو کے انویس کرتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کو پلوٹ دیا جائے گا وہ وید پلوٹ نمبر دیا جائے گا یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو جس فائل دے گئے یہاں پہ آپ کو پلوٹ پلوٹ نمبر کے ساتھ دیا جائے گا دیکھیں ریل سٹیٹ کے اندر یا پروپورٹی کے اندر جو سب سے بڑا نام ہے ملک ریاض کا یہ ملک ریاض کے داماد کا پروجیکٹ ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیریہ ٹون کا جو ڈیویلپر ہے یہ سمجھ لو انہی کا پروجیکٹ ہے جب بیریہ ٹون کے ڈیویلپر کی پروجیکٹ کی بات آتی ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ مائنڈ کے اندر رہتا ہے ویسے اگر بات کی جائے میری جو کوشش ہوتی ہے میں نیگٹیو اور پازیٹیو پوائنٹ دونوں سامنے رکھ کے چلتا ہوں تا کہ اگر کل کلائنٹ ہمارے پاس انویسمنٹ کرنے کے لیے آتے تو اس کا مائنڈ بالکل کلیر ہو تا کہ اس کے مائنڈ کے اندر کوئی پریشانی دشواری نہ ہو اور وہ وقت پہ انویسٹ کرے اور پروفٹ بنائے سیٹی ہاؤسنگ سکیم جو ہے ایک شاندار پروجیکٹ ہے انویسمنٹ کے لیے اور بہترین پروجیکٹ ہے اگر آپ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں انویسمنٹ پوائنٹ آویو اس لئے دونوں چیزوں کے لیے بہت بہترین جہاں پہ ڈیڑھ سال کا پیمنٹ پلان ہے لیتا ہوں تو پانچ مرلا اور دس مرلا کے پلوٹس اویلیبل ہیں پانچ مرلا کی جو ٹوٹل قیمت ہے وہ انتالیس لاک پچاس ہزار روپے ہے اسی طریقے سے اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ چار لاک پچاس ہزار روپے ہے آپ کو جو مطلب کے آگے کنفرمیشن دینی ہے وہ پانچ لاک ننانوے ہزار روپے دینی ہے یہ دو ماہ کے اندر آپ لوگوں کو جمع کروانی ہے آگے چھے کوارٹرل انسٹالمنٹ ہے جو اٹالیس ہزار تین سو مطلب کے چار لاک تریاسی ہزار پانچ سو روپے بن رہی ہے پانچ مرلا پلوٹ کی دس مرلا پلوٹ کے اگر میں بات کر لیتا ہوں سیونٹی سیون لیک ففٹی تھاؤزن آگے اگر میں بات کر لیتا ہوں دس مرلا پلوٹ کی ڈاؤن پیمنٹ کی سات لاک پچھتر ہزار روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے اور آگے میں بات کر لیتا ہوں کنفرمیشن کی تو گیارہ لاک انچاس ہزار روپے کی کنفرمیشن ہے جو آپ کو دو ماہ کے اندر کمپلیٹ پیڈ کرنی ہے اور ٹوٹل جو کوارٹرل انسٹالمنٹ ہے چھے کوارٹرل انسٹالمنٹ ہے نو لاکھ ہکتر ہزار روپے کی چھے کوارٹرل انسٹالمنٹ آپ کو پیڈ کرنی ہے فیشن کی تو یہ مین سرگودہ روڈ پہ لوکیٹڈ ہے فیز ٹو اور میٹا مارکیٹ کے بالکل قریب ہے یہ پانچ سے دس مربع کا پلان ہے جو شروع میں تین سے چار مربع کے پلان سے شروع کیا جا رہا ہے تو ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے پیمنٹ پلین بھی آگیا لوکیشن بھی آگئی اور فیصل آباد کا یہ ایک شاندار قسم کا پروجیکٹ ہے آپ جیسے کے ویڈیوز میں بھی کمپلیٹ دیکھ رہے ہیں سیٹی ہاؤسنگ سکیم میں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سیٹی ہاؤسنگ میں تو سکرین پہ دیوئے نمبرز پہ آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا اور پراپر انویسمنٹ پوائنٹ ویو سے آپ کو تمام چیزیں سمجھائی جائیں گی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حامی و ناصر ہو